محمد اکبر باجوہ یہ سب معاملات ہو رہے ہیں ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے اس کے مندرجات آپ دیکھتے ہی رہے ہوں گے پچھلے دو دن سے مقصد یہ تھا کہ کوئی گائیڈ کیا جائے اس سب معاملے کی اوپر کے آگے کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے فل کورٹ اجلاس ہوا اس میں تمام سپریم کورٹ کے ججز موجود تھے تمام سپریم کورٹ کے ججز موجود تھے اس میں جو بعد میں سپریم کورٹ نے اعلامیاں جاری کیا اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ انکوائری کروالی جائے گورمنٹ کی کیونکہ انکوائری کرنا تو حکومت کا ایک کام ہوتا ہے خیر اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی اس کی تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائصہ صاحب تھے ان کے ساتھ سینئر پیونی جج بھی موجود تھے منصور علی شاہ صاحب اور دوسری طرف سے وزیر آزم صاحب تھے وزیر آزم کے ساتھ وزیر قانون تھے اور اٹرنی جنرل تھے یعنی کہ جو لیگل مائنڈز ہیں حکومت کے وہ اس ملاقات میں موجود تھے اور اس کے بارے میں ایک سوال یہ اٹھ گیا کہ کیا چ جسٹس صاحب کو ملاقات کرنی چاہیے تھی وزیر آزم پاکستان سے یا نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ انہوے اگر دیکھا جائے تو جو پچھلے سال ہوا معاملہ اور جو الزامات لگائے چھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ انہوے وہ حکومت ہی ہے وہ شہواز شریف صاحب ہی ہیں اور ان کی آگے سے کابینہ ہے اب وہی کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی ٹی او آرز بنائے گی ایک جوڈیشل کمیشن کے یہ دیکھنا بڑا ام ججز صاحب کو جو ہے وہ ذمہ داری سومپی جاتی ہے کہ ان ریٹائر ججز صاحب کو ذمہ داری سومپی جاتی ہے اس کی انکوائری کرنے کی اور کل جب ملاقات ہوئی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ وزیر آزم کی اور وزیر قانون کی اس کے بعد وزیر قانون اور اٹرنی جلل نے پریس کانفرنس کی اس میں یہ سوال پوچھا گیا ان سے کہ کیا یہ ججز جو بتا رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ رہا ہے ہم کیا کیا پریشرز برداشت کر رہے ہیں وہ کئی مسکانڈکٹ کے مرتقب تو نہیں ہوگے کیا جواب دیا انہوں نے دیکھئے اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات ججز صاحبان نے لگائے ہیں وہ اگر ان کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا اس سے ایک نظر آ رہی ہے اپروچ حکومت کی آلیڈی یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کا یہ دل کر رہا ہے کہ کسی طرح سے انہی کو رگڑا لگ جائے اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے اس کی بابت جو خط لکھا اس میں یہ پوائنٹ نمبر نائن ہے جو جج صاحبان نے خود کہا انہوں نے کہا کہ اگر مداخلت کی جائے تو کوئی جج کس طرح سے پروو کر سکتا ہے اس دھمکی کو یا اس دھمکی کو اگر اگر زبانی غلامی کسی نے دھمکی دے دی ہے یا اور طریقے جو کہ اس خط کے اندر بتائے گئے ہیں کہے گئے ہیں اور بڑی کلیرلی بتائے گئے ہیں تو اس پہ کیسے وہ جج ثابت کر سکتا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انڈیویجول جج پہ یہ ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اتنا بہادر ہو جیسے جسٹس قاضی فائزی ساتھ ہے یا پھر اتنا مصمم ارادے کا ہو جیسے کہ جسٹس شوکت صدیقی تھے تو اینیویز اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی عظم رزیر طارد صاحب نے وہ ذرا دیکھ لیجئے وہ انہوں نے اس حوالے سے کی تھی کہ جس وقت یہ آیا تھا اسی وقت کیوں نہیں بتا دیا صاحبان نے وہ ذرا دیکھی وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد بقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مہمانو صاحب کا تعریف کرواتے ہیں دیکھئے ذرا کیا ہی اچھا ہوتا ان کو تو پھر اس چیز پہ بھی اعتراض ہوگا جو جل فکار علی بھٹو صاحب والا کیس کئی دہائیوں کے بعد کھل گیا اور اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں جو پرانا پیچھے جانا چاہتے ہیں اسی وقت ہو جانے چاہیے تھے اینیویز ہمارے ساتھ ریاست علیہ آزاد صاحب موجود ہیں صدرین اسلامباد ہائی کورٹ بار اسیویشن کے اور ہمارے ساتھ سینیٹر ہماری محمد صاحب بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بہت شکریہ آپ دونوں کا ریاست صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا آپ کے خیال میں کیا ملاقات کرنی چاہیے تھی چیف جسٹس صاحب کو اس سٹیج کیو پر وزیر آزم سے جن پر بیسکلی الزام ہے پچھلے جس دور کے اندر یہ سب معاملہ چلتا رہا حکومت میں وزیر آزم اس وقت شہباز شریف صاحب ہی تھے اور انکواری کمیشن بہتر رہے گا یا سو موٹو ہو جاتا اگر وانیٹی فور سری کے تحت دیکھ لیتے تو ان دونوں سوالوں کے جواب دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ وزیر آزم جو ہے وہ اگزیکٹیو کا ہیڈ ہے اور چیف جسد صاحب پاکستان جو ہے وہ ادارہ جو عدلیہ ہے اس کے ہیڈ ہے اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا اور میں سمجھتا ہوں کہ قانونن تو کبھی ایسی نہ کوئی پریسیڈنٹ ہے کہ یہ آپس میں ملے چونکہ اگزیکٹیو کے ستائے ہوئے لوگ یہ عدلیہ کو اپروچ کرتے ہیں اور اگر عدلیہ کا ہیڈ اور اگزیکٹیو کا ہیڈ آپس میں ملتے ہیں تو جو اگریوڈ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید آپس میں ملے ہوئے تو مناسب نہیں لگتا اور نہ ہی ایسے کوئی پریسیڈنٹس ہیں لیکن ایک دو دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ وزیر آزم اور چیف جسد صاحب پاکستان آپس میں ملے ہے تو میرا خیال ہے شاید پریویلنگ سرکمسٹانسز میں اس کو دیکھتے ہوئے ایک مسئلیت کا راستہ شاید ایسی کوئی سیچویشن ہو جس کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ میٹنگ کیے دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ انہوں نے ججے سہبان نے 209 آرٹیکل جو کانسٹیوشن آف 1973 کا سب آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے اور ساتھ ہی چیف جسد صاحب پاکستان کو بھی لکھا ہے جو 209 ہے اس کے تحت تو ججے سہبان کا کنڈکٹ جو ہے اس کو گوند کیا جاتا ہے اس کی کیپیبلٹی دیکھی جاتی ہے مینٹل فیزیکل ابلٹی دیکھی جاتی ہے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ایزے جج اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ڈسچارج کر سکتا ہے یا نہیں ہے تو اس کے اندر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں لیکن افتخار محمد چوزی صاحب کے رجیم کے آنے کے بعد رولز چونکہ 209 کے تحت جو کوڈ آف کنڈکٹ آف ججز ہے اس کے لیے رولز بھی سپریم جوڈیشل کونسل ہی بناتی ہے اس لیے چونکہ لا کوئی نہیں تھا انپریسیڈنٹ واقع ہوا کوئی رولز نہیں تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جج سہبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے اس میں صرف ان کی یہی مرضی اور منشاہ تھی کہ ہمیں رہنمائی دی جائے ہمیں گائیڈنس دی جائے کہ ان سیچویشن میں ہم کیا کریں ہاں دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو 184 3 کے تحت کیا دیکھا جا سکتا ہے اگر 184 3 کے تحت دیکھے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے پھر اس کے اندر ایک اپیل بھی پروائیڈڈ ہے انکویری ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت ایک کمیشن بنا دیا جائے وہ اس کو ڈگ اوٹ کرے اور تھارولی اس کو انویسٹیگیٹ کرے چونکہ انویسٹیگیشن کا مطلب ہے کلیکشن آف ایویڈنس ابھی تو زبانی ادھر سے بھی الیج کیا گیا ہے جو کمیشن ہوگا وہ اس کی ایویڈنس کلیکٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنی ریکمینڈیشن دے گا اور ریکمینڈیشن کے تحت آگے فردر پروسیڈ کیا جائے گا کمیشن کو ہیڈ کون کر رہا ہوگا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا اور پھر اگین اس کے اوپر جو دونوں سائیڈ سے اب تحریک انصاف اس میں ایسا چ مطلب پارٹی یہ ہے کس آپ سے لیکن اب کوئی ایسے جد صاحب کا تقرر ہو جاتا ہے ریٹائر جد صاحب کا جس پر احتمال نہیں ہوتا تحریک انصاف کو تو وہ تو ایک نون سٹارٹر معاملہ ہو جائے گا حمائیو محمد صاحب آپ کی پارٹی کی جو سی سی کی پریس ریلیز ہے وہ میں نے دیکھی انکوائری کمیشن سے خوش نہیں ہے تحریک انصاف کس چیز سے بیسے پاکستان تحریک انصاف کیا ہوگا تو اس پہ مطمئن ہو دیکھیں میں اپنے بھائی کی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں جو جو ٹرائکوٹومی آف پاور اور سیگرگیشن آف پاورز ہیں وہ اسی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے سپریٹ ہو جدیشری کی الگ پاورز ہو ایگزیکٹیب کی الگ ہو یا آپ اس میں انٹرمنگل نہ کرے اور اگر ہم پرد کرے اگر ہم کمیشن لگاتے ہیں تو اس کمیشن کے اندر بہت سارے لوگ یا لوگ وہ ہوں گے دل کا تعلق اگزیکٹیب سے ہوگا تو وہ بائیسزم کی طرف چل جائے گا نمبر ٹو ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ شروع کر رہے تھے کہ اس میں ان کے اوپر مس کانٹک وغیرہ دیکھے ہیں اور جو تارت سام کہہ رہے تھے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ جسٹس مونیر جسٹس مونیر اگر وہ ڈیسیشن جو ہے وہ نہ لیتے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب جو ہے نا نائنٹین سیمیٹی ون میں وہ ٹھکرا دیتے اور کہتے کہ مجیبور احمان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے مجھے نہیں بننا چاہیے کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ زیاال حق میں وہ نہ کرتے ہیں ہم اپنی خواہشوں پر کرنا شروع ہو جاتے تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان ججز نے ان کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا جو مجھے سمجھ آئی ہے مجھے سمجھ آئی ہے انہوں نے پہلے اپنے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو لکھا دو دفاع سر چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے وہ ختمی ساتھ انہوں نے لگائیں دو دفاع انہوں نے پہلی بار میں کوئی جواب نہیں ہے انہوں نے دوسری بار لکھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اب مجھے باب بتائیں اس دوران میں ٹائم تو گزرتا ہے یا نہیں ہر ایک سیکنڈ بات یہ کہتے ہیں کہ جی اب بتاؤ یہ گھنٹے بات ہو گیا آپ نے جواب نہیں گیا ٹائم لیتے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب نے ملکے ہیں یہ ججز ہیں آف دی ہائیس فورم ٹھیک ہے چل سپریم کورٹ سے نکل لیکن ہائی کورٹس آر یوں ایکلی امپورٹن ان سب نے ملکے چھے نے ملکے ایک بات کہی ہے ایک نشاندہی کہی ہے وہ نشاندہی یہ کہی ہے کہ ہمیں انفلوینس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تقنیز جو جو قانون جو آئین ہے وہ انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کو انشور کرتا ہے کہ یہ ہو تو یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آئین کے خلاف فرضی ہو رہی ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھے تو یہ کام میرے لحاظ سے ایک کمیشن کے حوالے نہیں کرنا چاہیے ہم نے بہت سارے کمیشنز دیکھتے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کمیشنز کے کچھ لیاستے نہیں ہوتا اور پلاس ہم نے یہ بھی دیکھے کہ کمیشن نے جو ریپورٹ کی تھی کہ یہ یہ غلط ہے اس کے بعد اس ریپورٹ کو آپ لوگوں نے انٹرن کر دیا ختم بھی کر دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کے اوپر چونکہ یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے اور ان کے ڈیسیجن میکنگ میں انفلوینس آتا ہے تو یہاں پہ سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے اور اس کے اوپر ایک ڈیسیجن لے کیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے ابھی دو ڈیسیجن لیے ایک انہوں نے زرفقال بھٹو کا کیس لیا اور ایک صدیقی صاحب کا کیا ہے اس طریقے سے یہ کیس بھی اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں یہ جسٹس صدیقی صاحب کی جو ایک کا کنٹینیوٹی ہے انہا لارچر سکیل وہاں پہ ایک جج تھا اور میرے خیال میں اس ڈیسیجن کے پاس سے ان لوگوں نے اپنی ڈھارس باندھی ہوگی پیار یہاں پہ تو یہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں اور ان کا بھی موقع تو یہ ہی تھا وہ نیم لے کر کر رہے تھے انہوں نے بغیار نام لیے کہا ہے کہ ہمارے اوپر انفلنس ہو رہے ہیں پھر انہوں نے شہادت دی دو ججوز کے گھروں میں سے یا ایک کے بیڈ روم میں سے کہ کہ کہاں سے کیمراز نکلیں which is very wrong number two انہوں نے کہا کہ جی ان کے کسی کے ایک رشدار سے ان کو غائب ہو گئے تھے بلانا ہو گئے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ گیا اب غائب ہو گئے تھے نہیں ہو گئے تھے ہم سب کو پتا ہوگا اس میں کوئی اپ آئی آر کٹی ہوگی اس میں کوئی اور بات ہوئی ہوگی کوئی ڈیسیجن کی ہوگا کہیں سے کوئی انفرمیشن آپ ان کو دیکھ لیں جی جی اگر تو وہ باتیں واقعی ریکارڈ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں نام یہ لوگوں نے جو سپریم کانسل کے نام خط لکھا ہے اس کے ساتھ دو نیکسچرز ہیں ان میں ایک وہ دونوں خط ہیں جو انہوں نے اس وقت ایک مئی دو ہزار تئیس کا ہے اور ایک فروری دو ہزار چوبیس کا ہے جو کہ آنرربل چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا آگے سے خیر اس پر بنا ہے اس میں تو باقاعدہ ججز کے نام ہے کہ کس جج نے کیا اس پر لگا ہے لیکن خیر ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے یہ سوال بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ ججز خود اس اپریہنشن کا اس بات کا اظہار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک جج ثابت کر سکتا ہے کہ اسے ڈرائیا گیا دھمکایا گیا یا کسی طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی البتہ جو گفتگو آپ کو سنوائی تھی وزیر قانون صاحب کی اس سے یہ لگتا ہے کیونکہ کابینا نے ٹی او آرز بنانے اور ٹی او آرز اسی طرح کیوں گے جس کا وہ خود اشارہ دے چکے ہیں کہ اگر انہوں نے الزام درست نہیں لگایا تو پھر ان کے خلاف کیا کاربائی ہوں نہیں یعنی انہی کو کوئی رگڑا دے دیا جائے ایک بریک کے بعد اس بات کو جاری رکھیں گے موسیقی آج کابینا کا اجلاس ہونا تھا اس کے اندر یہ معاملہ تیہ ہونے تھے لیکن وہ آگے پوسپون ہو گئے ہیں ریاست علیہ آزاد صاحب جو آزم نظیر طارد صاحب نے پریس کانفرنس میں جو باتیں کی ہیں ان سے تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ جس خدسے کا اظہار جد صاحبان چھے جد صاحبان خود کر چکے کہ کس طرح سے ایک جد صاحبت کر سکتا ہے کہ اس سے ڈر آیا دھمکایا گیا پریسر ملانے کی آسر انداز ہونے انداز ہونے کی کوشش کی گئی لیکن اگزیکلی کانٹری دو دیٹ آزم وزیر طارد صاحب وزیر قانون صاحب یہی بات کر رہے ہیں اور کابینہ کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ نیت نظر آ رہی ہے شاید حکومت کی کہ یہ ثابت کریں کسی طرح یہ ثابت کر سکتے ہیں جد صاحبان رہ سکتے ہیں دیکھیں ہی اولیج ہی ویل پروو ہمارا لا تو یہ کہتا ہے جو ہمارا قانون شہدت ہے اس کے اندر تو یہی ہے کہ جو کہے گا وہی ثابت بھی کرے گا لیکن یہ جو تھریٹس ہیں یا انٹرفیرنس ہیں یا یا افیرز آف دی پروسیڈنگ آف دی کورٹ یا اس کو کسی بھی حوالے سے ڈسٹرب کیا جاتا ہے پریشرائز کیا جاتا ہے انفلنس کیا جاتا ہے تو اس کی فیزیکلی تو خیر ایویڈنس نہیں ہوتی لیکن چھے ججز سہبان نے اگر لکھا ہے تو اس کے پیچھے سینٹٹی ہے ایک کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں دو کو کہہ سکتے ہیں تین کو کہہ سکتے ہیں سوائے پوری اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز میں سے چھے نے یہ کہا ہے تو کیا اس کو کوئی سینٹٹی اٹیچ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو کمیشن ابھی بنا ہے اس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کانسیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری ہے اس کے اندر جو ٹرائکاٹمی آف پاور ہے جو سپریشن آف پاور ہے وہ تو آر ایڈی ان تمام کا ڈومین مختص کر دیا گیا ہے کہ تینوں جو آرگنز آف سیٹ ہیں اچھا ریاضی صاحب میں ایف آئی میں انٹرزیکٹ ہے شاکت صدیقی صاحب والا جو معاملہ ہے اس میں بھی انہوں نے ایک الزام لگایا تھا اس کے بعد غلط طریقے سے ان کو ہی نکال دیا گیا لیکن ایٹ دی ویری سیم ٹائم اب جو فیصلہ آیا ہے شاکت صدیقی صاحب نے تو کوئی الزامات پروف نہیں کیے وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے دو پرللز ڈرو کیے جائیں تو شاکت صدیقی صاحب نے کون سے پروف دے دیئے تھے ایسا ہی ہے نا اس میں صدیقی صاحب کا کیس ان کے کیس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ اس لیے کہ صدیقی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں دو ریفرنس چاہ رہے تھے پینڈنگ تھے اس میں پروسیڈنگ جاری تھی اندہ مین وائل صدیقی صاحب نے وہاں پہ جو کیا ان کو ریویو اس گرونٹ پہ کیا گیا کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ جو تھا اس کو فالو نہیں کیا تو ان ججے سہبار نے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کیا ہے انہوں نے اپنے اپروپریئٹ جو ایمیجیٹ بواؤس تھے اپنے چیف صاحب کو بھی اور چیف جسل صاحب پاکستان کو بھی انہوں نے لکھے ان کو انفار کیا لیکن سر ایگزیکٹیف کا یہ خیال ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا وہ اسے ایک شائبہ ایک تاثر یہ مل رہا ہے آزم نزیر تارد صاحب کی بات سے کہ ان کے خیال میں نہیں کیا but he says that commission decide کرے گا اس بات کو نہیں نہیں commission تو صرف evidence collect کرے گا recommendation دے گا اور باقی تو procedure کے مطابق اس کو آگے further proceed کیا جائے گا commission اس کو decide نہیں کرنا ultimately decide اس نے judicial side پہ ہی ہونا ہے اور میری ذاتی رائے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو commission بنایا گیا ہے اس میں دو پاعتی ہیں دو institution ہیں ایک judges ایک high court ہے اور ایک ہمارا ادارہ دوسرا ہے جس کے خلاف ویلیگیشن لگائے گے اب یہ بھی پتا کرنا ہوگا اگر چیف جرسل صاحب پاکستان ان کو ریاست صاحب ایسے بند تو نہیں گیا commission ہمیں تو نہیں بھی پتا آپ کہہ رہے ہیں کہ commission بن گیا ہے پتہ ہے آپ کو کون سا جدسہ ہے بنایا نہیں ابھی بنایا نہیں ہے وہ ابھی تک سامنے نام نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ commission بن جاتا ہے تو اس پہ بھی agree اس کو بھی پوچھنا ہوگا کہ کیا وہ اس پہ satisfy ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ retire judge پہ یا کسی بیوروکریٹ پہ وہ agree ہیں یا نہیں ہیں یا sitting judges میں سے کوئی کریں آپ سلیم شہزاد جو صحافی والا commission تھا اس کو بھی دیکھ لیں آپ حامد میر والا commission وہ بھی دیکھ لیں 1990 میں جو election ہوئے اور پھر 96 میزر خان نے case فائل کیا پھر 16 سال بعد وہ case decide ہوا اس کی recommendation کو دیکھ لیں پھر فیضاباد دھرنا کے case کو دیکھ لیں اس کی recommendation کو دیکھ لیں مجھے بتائیں جو سلیم شہزاد صاحب کا commission بنا ساکر نصار صاحب اس کو ایڈ کر رہے تھے میں سینیٹر صاحب کی طرف زرہ جانا چاہ رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ constitution کے اندر بھی یہ جو ٹریک آٹمی آف پار ہے اس کو ایسیگریگیشن آف پار اس کو decide کر دیا گیا ہے تو constitution کو چاہ نہیں فالو کیا جا رہا تو کیا commission کی recommendation اس سے بالا تر ہوں گی اور پھر ابھی یہ بھی دیکھیں کہ جس ہی جان سے اس وقت عدلیہ گزر رہی ہے ہم believe کرتے ہیں independence of judi شریح میں ہم نے تو پہلے بھی تحریک اسی عدلیہ کے لئے اسی لئے چلائی تھی پتہ نہیں شاید ہاں جی کیا بہتری آئے ہماری ویسے ہر ایک کا خیال یہ تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف عدلیہ ٹھیک ہے اور باقی غلط ہے ہم ان کی بھی demand کرتے گا ان کا بھی حساب ہو اگر غلط ہے لیکن اگر اس ملک کے انتراب جاتے سپریمیسی آف کانسکیشن نہیں ہے آئین اور قانون کی بالتستی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ملک آپ کی معیشت اور آپ کا نظام ٹھیک ہو سکے ان تمام بیماریوں کا حل صرف اور صرف ہے independence of judiciary اور rule of law بلکل ٹھیک بات ہے اچھا خیر مجھے آپ نے کہی جانا بھی ہے ریاست صاحب سینٹل صاحب اب جیسے بات ہی چل رہی ہے تو حکومت کی نیت نظر آ رہی ہے بڑی کلیر سی ہے کیونکہ آزم نظیر طارد صاحب وہ قابینا کا حصہ بھی ہے وہاں پہ بھی موجود ہوں گے جہاں پہ ٹی او آرز ڈیسائیڈ کیے جائیں گے اس کے علاوہ سوال پہ سوال وہی بھالا آ جاتا ہے کہ جن کے خلاف جن پر الزام ہے انہی کو کہہ دیا کہ جناب آپ یہ آگے بتائیں اور ٹی او آر بھی آپ تہہ کریں کمیشن کا سربرا بھی انہوں نے لگانا ہے یہ خیر اپنی جگہ پہ سب معاملہ ہو گیا 1843 کے تیعت ہو جاتا سو موٹ ہو جاتا تو بہتر ہوتا لیکن نون سٹارٹر تو رہے گا اس میں سے سوال پہ سوال نکلیں گے شاید کچھ نکلے نا لیکن جو نیرٹیو آپ کا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس کو تخویت ضرور مل گئی ہے ایک تحریک الٹوا بھی جمع کروایی ہے آج جا اپنے پارلمنٹ میں شاید وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیک اپ ہوتی ہے اس تو بحث ہوتی ہے پارلمنٹ میں نہیں ہوتی اس حد تک ہی ہم ذہن میں رکھیں کہ جو نیرٹیو تھا آپ کا اس کو اس خط سے اور پھر آگے جس طرح معاملہ چلتا رہے گا تخویت تو ملے گی اس میں سے کچھ ایسا خاص شاید نہ نکل پائے دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو وزیر قانون ہے تارف صاحب وہ کس پیسز پہ کہہ رہے کہ ان کے خلاف مس کانڈکٹ ہوگا یہ لوگ تو اپنے آئینے میں انہوں نے کوئی خط انہوں نے ایسا کہا نہیں ہے ان کی بات سے یوں لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ذاتی راہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا نہیں دیکھیں انہوں نے اپنی ذاتی راہ تو دے دی نا ان کو ذاتی راہ دینی نہیں چاہیے تھی ایک عام آدمی نہیں ہے وہ وزیر ہے قانون کا اس کی رائے میٹر کرتی ہے چاہے وہ ذاتی ہے چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے ان کو یہ کرنے ہی نہیں چاہے بکاوز یہ رائے ایک قسم کا بائیسزم جسے کہتے ہیں وصفصہ چھوڑ دے گی یہ لوگوں کے دلوں میں وصفصہ چھوڑ دے گی کہ ان کے ساتھ کوئی غلط ہو سکتا ہے حالت کہ اگر آپ دیکھیں ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا انہوں نے چیز جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھا وہ لیٹر کیوں نہیں بائر آیا انہوں نے دوبارہ لکھا وہ لیٹر کیوں نہیں بائی رہا ہے انہوں نے چیز جسٹس آف پاکستان کو لکھا وہ لیٹر کیوں نہیں بائی رہا ہے یہ جب انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو لکھا یہ لیٹر بائیر کیوں آیا ہے اس کو بائیر آنے دیا کس نے ہے یہ کس لیہاں سے آیا ہوئے آپ یہ پوچھیں انہوں نے تو یہ یا تو اگر یہ ہوتے نا کہ یہ ایک پبلک فورم پہ آکے ایک پریس کانفرنس کرتے چلو مان لیتے ہیں انہوں نے تو اپنے سارے طریقے سے خاموشی سے وہ کر کے کیا یہ تو جس نے خط بھی کیا اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر کوئی سیکرٹ ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ چیز آرام سے اس کو ڈیسائیڈ کرتے جو 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 جوڈیشری ہے ان کا مسئلہ ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کرتے لیکن اب جب یہ سامنے آیا ہے تو اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ کن کن لوگوں نے بے نظیر نے اس کے اوپر بڑے امپورٹن پوستنز ہیں میں ایکشلی سینیٹر صاحب ایک لاس چیز آپ سے جیسے میں آپ ارز کر رہا تھا کہ آپ نے تحریکی التباہ بھی جمع کرائی اس میں یہی ہے کہ ہر چیز کو التباہ میں ڈالا جائے جو وہاں پہ روٹین کی کارروائی چل رہی ہے اور اس کے بعد اس چیز کی پر بحث کی جائے کہ پاکستان میں عدلیہ کتنی آزاد ہے اور عدل کا جو نظام ہے اس کو کسی کو بھی پریشرائز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہی بیٹر دی ویری سیم ٹائن جسٹس شاکت صدیقی کا جن کا سب معاملہ تھا ان کا اس خط میں ذکر ہے وہاں پر پاکستان تحریکی انصاف کی جو حکومت تھی اس کا رول کچھ اور تھا جو آج اس حکومت کا نظر آ رہا ہے ان کے علاوہ ہم قاضی فائز صاحب والا جو ریفرنس ہے اس پہ عمران خان کہہ چکے کہ وہ غلطی ہوئی تھی تو میرا خیال ہے اگر یہاں سے سٹارٹ کرے پاکستان تحریکی انصاف کہ ان دو میٹرز کی اوپر آپ کی بھی اس وقت رائے غلط تھی مطلب now we see that تحریکی انصاف was standing at wrong side of history وہاں سے اگر سٹارٹ کرے تو زیادہ اس کے اندر طاقت نہیں آ جائے گی آپ کے خیال میں دیکھیں let's put like this پاکستان تحریکی انصاف جب پرائم منسٹر sitting پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا تھا اور پریسیڈن نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں کرنا چاہیتے ان کو جو ایڈوائز دی گئی اس وقت کے جو لاو منسٹر تھے انہوں نے غلط ایڈوائز دی دی بلکل اسی طریقے سے جیسے آج کے لاو منسٹر غلط ایڈوائز دے رہے ٹھیک ہے اب ایک بات نمبر ٹو دیکھیں جو جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کر سکتی ہے وہ ایک جج کے بارے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریفر کر سکتی اور تو کچھ نہیں کر سکتی تو یہ اگر ان کو ان کا خیال ہے کہ یہ ججز غلط ہے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جا کے ریفر کریں اور وہ کریں لیکن ڈیسیڈن تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے لینا ہے حکومت نے تو نہیں لینا اگر فرض کرے وہ ایک غلط ریفرنس تھا تو وہ غلط ریفرنس دیا گیا تھا لیکن ڈیسیڈن تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تھا ایک جگہ پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے ان وہ غلط نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان کے حق میں چلا گیا ہے دوسری دفعہ دوسری ایک کیس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے ان کو نکال دیا گیا تھا یا ان کے اوپر کیا وہ گیا تھا تو یہ تو ان کا وہ ہے حکومت کا کام ہے صرف ریفر کرنا اس ادارے کو جو کہ اس کو کرتا ہے اب اس میں حکومت کا کوئی ڈیسیزن میکنگ نہیں ہوتا یہاں پہ اور نہ پہ ہم لوگ نے یہ کیا تھا کہ ہم لوگ ایک کمیشن منا دیتے ہیں کہ جی چیک کرو اس کا دیکھو کہ اس کے وہاں وہاں سے کیا ہے فنڈنگ کہاں سے گئی ہے وہ کیا ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا اس لیے سے ہم نے پروسیچر کو فالو کیا اسی طریقے سے جہاں سے وہ آیا تھا وہ نہیں تھا ہونا چاہیے یہ تو خیر عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے اس کو میرے پاس وقت کی قلت ہے میں نے اگلے گیس کی طرف جانے بہت شکریہ سینیٹر حمایو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے جسٹس شاکر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایکزونریٹ تو ہو گئے وہ فیصلے کے بعد لیکن اگین وہاں پر بھی وہی معاملہ ہے وہی سوال ہے وہ خط کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ مورد الزام کن کو ٹھہرایا گیا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی کیا معاملہ بنا ان کی بھی رائے جانے کی اس سب معاملے پر بریک کے بعد جسٹس شاکر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ تینکیو بیرمیت سیر آپ نے وقت دیا ہے آپ بینڈی کیٹ ہو گئی آپ کی پوزیشن جو آپ کے الزامات تھے وہ ہم یہی کہیں گے کہ وہ درست ثابت ہوئے آپ کو ریسٹور کیا گیا اور اس کے بعد لیکن جن پر آپ نے الزامات لگائے تھے ان کے خلاف والا کوئی معاملہ نہیں ہوا اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو چھے جد صاحبان الزام لگا رہے ہیں وہ ساتھ ہی لکھ بھی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے ہم الزام لگا رہے ہیں اس کی بابت کچھ نہ کچھ تو ان کے بعد ثبوت ہوں گے لیکن وہ کس طرح سے ثابت ہو بلکل اسی طرح کا کیس ہے اگر جب آپ نے الزامات لگائے تھے آپ پر تو خیر مس کانڈکٹ کا اور دوسرے معاملات چل گئے لیکن سنا جاتا آپ کو تو وہ آپ پروف کر سکتے تھے الزامات سے جی میں بالکل پروف کر سکتا تھا اور آج بھی پروف کر سکتا ہوں الحمدللہ میرا تو کنسسٹنٹ یہ ایک سرانس رہا ہے اور تو آور دی پروسیڈنگ بھی پور سپریم کورٹ بھی کہ آپ ان کو بھلائیں اور ان کو کنفرنٹ کریں اس ساری چیز کے ساتھ اور پھر ابھی جس طرح سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ ان کو نوٹسز کیا اور انہوں نے ان الیگیشن سے ڈینائی کیا اس پر سپریم کورٹ نے کہا تو اس اس طرح کی ایونچویلٹی میں تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر یہ اور بھی لازم تھا کہ وہ اس معاملے کی انکوائری کرتی اور اس کے بعد کوئی بھی اپنی ریکمینڈیشنز دیتی لیکن ظاہر ہے اس وقت چونکہ ایک پیج تھا بہت سے لوگوں کے ترمیان ہمانگی تھی تو اس لیے وہ تو کنفر نہیں ہوا اور مجھے میرے عوضے سے بغیر کسی انکوائری کے اور without due process اور جو بیسکس ہوتی ہیں کسی بھی ٹرائل کی ایون مارشل آر کے دور کے بھی جو بیسکس ہوتی ہیں اس کو بھی deny کرتے ہوئے مجھے مٹا دیا گیا تو خیر لیکن سوکت صدیقی شاہ فرض کیجئے کہ اگر آپ کو بلالیا جیسے آپ نے کہا کہ آپ you were in a position to prove that تو فیض حمید صاحب نے آپ کو جو ملاقات کی جو آپ کے الزامات تھے انہوں نے کہا کہ یہ والا بینچ بنوا دیں وہ کر دیں تو اس کی کوئی فوٹیج تھی آپ کے پاس کوئی آڈیو کال جن کی تھی جسے یہ prove کرنا تھا دیکھیں یہ میری ایک privilege چیز ہے میں اس وقت تک اس چیز کو بلکل نہیں کسی بھی جگہ کہنا چاہتا جب تک اس حوالے سے کوئی مقاعدہ ایک انکوائری نہیں ہوتی اور ایویڈنس ریسیو نہیں کی جاتی اچھا اب میں کمینٹو دی اب چونکہ یہ یہ سمجھ لیں کہ یہ لیٹر بھی جو ہے یہ اسی کی continuation میں ہے اور یہ کام جس کو لیگل زبان میں کہت رہے ہیں کہ ایک recurring cause of action ہے جو پہلے مجھے حاصل تھا اب چیچا سہبان کو حاصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ان الزامات کی تحقیقات کا ہونا میری دفعہ نہیں ہوئی اس کا بہت نقصان ہوا اور اگر اس وقت یہ سب کچھ کر لیا جاتا تو بھلے میں غلط ثابت ہوتا ٹھیک ہے وہ ایک چیز تیہ ہو جاتا law کے یہ جی آئندہ سے یہ law ہوگا لیکن اگر میرے الزامات ثابت ہو جاتے تو پھر ظاہر ہے جو ذمہ داران تھے ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی action لینا پڑنا تھا لیکن میں اپنے انساثی جزوں کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں جس ٹراما سے گزر رہے ہیں میں اور میری فیملی تقریبا پونے چھ سال اس کیفیت سے گزرے ہیں ہمیں بہتر اندازہ ہے اور کس طرح آپ کی شاکر صاحب یہ ٹراما جو آپ کہہ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے اس پوزیشن میں آپ کے شوز میں ہم نہیں آسکتے جید صاحبان کے عام عوام بھی نہیں آسکتے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ٹراما ڈبل نہیں ہو جائے گا اگر وزیر قانون کیابنٹ کا حصہ وہ ظاہر ہے اور ان کی سجیشنز بڑی میٹر کریں گی ٹی و آرز بنانے کے اندر وہ اگر یہ بات کر رہے ہوں کہ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ الزامات ٹھیک ہیں تو کیا ہوگا یہ اپنی جگہ پہ ساتھ وہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک ماسٹ تھریٹ ہے بیچ میں کہ اگر ثابت ٹھیک نہ کر سکے یہ اپنے لگائے ہوئے الزامات تو پھر کیا کرنا ہے یعنی کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اپارنٹلی ان کو دھمکیاں ملی ہیں وہ انڈر پریشر رہے ہیں اور وہ ایک ٹراما سے گزر رہے ہوں ساتھ ہی آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر بھی ہم نے دیکھنا کہ آپ کے خلاف کیا کرنا ہے آپ کی رگڑا لگانا ہے یہ کمینٹ ٹوٹلی انیسیسری تھے یہ کمینٹ نہیں آنا چاہیے تھا اور بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی فائنڈنگ کسی بھی انکوائری کے جب بھی ہوتی ہے اور اس کی جو فائنڈنگ ہوتی ہیں تو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد ان کے خلاف مسکنڈاٹ کو کر لیں ان کی ایک بونافیڈی انٹینٹ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں پہلے اس سے پہلے ہوتا یہ رہے میرے والے کیس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا رہے سپریم کورٹ کی طرف سے سیکیورٹی آف جو کسی بھی جج کی ٹینیور ہے اس کو امپورٹنس رہی ہے اب تو سیکیورٹی آف پرسن بھی ساتھ انوال ہو گیا تو اس لیے یہ مزید ضروری ہو گیا ہے کہ اس حوالے سے انکوائری کی جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ جو ابھی جو سٹیپ لیا گیا ہے اس کا اس کے آؤٹکم کا ویٹ کرنا چاہیے اور ٹی آ آرز اور اس کی جو بھی نومینیشن ہے کمیشن کی اس کا ویٹ کر کے اس کے بعد کوئی رد عمل دینا چاہیے آپ اگر فار دا فرس ٹائم اگر ایک انکوائری ہونے ہی لگی ہے سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ان جج صاحب آن کے فور یا گینس کھڑے ہو کر ان کو متنازہ نہ بنائیں ان کو امپارشل رہنے دیں انہوں نے اپنی ایک کنسنس شو کی ہیں وہ کسی اس کو پولیٹیکل جو ہے نا وہ مائلیج کے لیے مجھے یاد جستر صاحب آپ کا جب یہ سب معاملہ خرج کر دی ہوں کیا معاملہ ہوا تھا وہ ظاہر ہے کہ آج ہمیں نظر آتا کہ وہ مائل آف آئی ڈی تھا اور یہاں پہ بھی ایک بات مطلب یہ معاملہ چلنا شروع ہو گئے آلرڈی میں نے آیا لسن ٹو سیوریل گورنمنٹ افیشل جو کہ کہ ریفرنس یہاں پہ آنے تھے جس سے پہلے ہی انہوں نے جج سائے باننے جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ کھڑا کر دیا اور اگر اب آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا سمجھیں گے اگر کسی ایک جج کے خلاف ایک کا تو نام بھی سامنے آگئے جناب ان کے خلاف ریفرنس آیار پڑھا پڑھا پہلے پہلے سیلنگ سے زیادہ خرچہ کیا سی ڈی اے نے تو یہ شاید انہوں نے چونہ سفیدی کے پیسے کھا لی ہوں گے وہ ریفرنس تھا پھر میں فیضاباد دہنہ کے حوالے سے میں کیس سن رہا تھا میں نے اس پر کچھ ابزرویشن دی اچھا مجھے اس ان ریفرنس میں بھی یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ شروع ہو جائے جیسا کہ آپ کے خلاف ہوا تھا جب آپ نے یہ سب کچھ کیا تو اس کے بعد جو ریفرنس ز دیکھیں یہاں پر دیکھیں کوئی بھی چیز فیبریکیٹ کرنے جو ہمارے یہاں پر ٹرینڈ ہے نا وہ بلکل ہر وقت موجود رہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ملک دو تہائی اکسریت والے وزیراعظم کے خلاف کر دیں ایک موسٹ پپولر پرائم میسٹر کے خلاف کر دیں ایک موسٹ پپولر لیڈر کے خلاف کر دیں کسی بھی ایسے جگ کے خلاف جو آپ کے خیال میں ضرورت سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ایمپرشل ہے اس خلاف کر دیں وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہتا اس لیے انڈیجز صاحبان نے تو یہی کہا ہے میرے حوالے سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ شوکت صدیقی کی طرح ریزولیوٹ نہیں ہے اس لیے وہ ایک گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں انڈیجوال ججز کو فردن فردن ہر بندے کو یہ پریشر پرداشت کرنے کی ضرورت نہیں آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ